بخاری شریف میں حدیث ہے ایک خاتون سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی مرتبت میں حاضر ہوئی انہیں مرگی کا مرض تھا مرگی کا مرض آسحابی ہوتا ہے ہمارے ہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہیں نا تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کر آیا تھا نیورو سرجن بنیادی طور پر دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن چونکہ آسحاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں تو پھر وہ آسحابی تناؤں جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے اور اس کا علاج کرتے تو آسحابی مرض ہے جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا وہ بچارہ بے بس ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو تو وہ خاتون حاضر خدمت بھی تورج کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے حضور میں بڑی تکلیف نے مربانی فرمایا میرے لئے دعا کرتا ہے اب اللہ کے رسول نے کیا فرما رہا ہے حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتین میں حوصلہ بھی کام ہوتا ہے اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خاتون تھی بیمار تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں وہ مرگی کا مرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سعودہ نہیں کر لیتی اس نے کہ حضور حکم کرے معبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفاہ دے دے گا اور اگر تجھے کرے نہ صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دس ہو بھئی شفاہ لینے دے گا جنت اگر کہنے حضور لا جپال اور شفاہ دیو نا جنت بھی بیکھی جائے گی آپ دعا کرائے نا کوئی غل نہیں خیر صلی اللہ ابھی بڑی تکلیف ہے گوڑے رو بڑی دردے تو سیدہ کچھ کرو نا بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفاہ چاہیے لیکن حضرت انس بن مالی کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کری میں جو شفاہ دے گا اور اگر تو کریں سبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے درہ اس بات کو آپ سمجھیں تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور آپ بغیر اس حاف کتاب جنت دے گا کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لئے بھی ٹائم نہیں لیا ایک ڈیڑھ منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سے تو زندگی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گی آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کریں انشراح صدر ہے ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مور بن جائے گی لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارہ کروں حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے وہ تڑپتا ہے لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا تو معبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے حضور مجھے شرم آتی ہے تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی تیرا پردہ نہیں ہٹے گا صحابہ کہتا ہے بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمع رہتے تھے حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی جنابِ انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینہ میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو اسے میرے رسولِ کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنے زندگی میں کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں اور جنت وہ مقام ہے جنت وہ مقام ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمدِ مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسولﷺ کا گرب بھی وہی نصیب ہوگا میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی وہ ہم کوئی لاوارس لوگ ہیں کہ مار گئے تو مٹی میں مل گئے ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ مار گئے تو معاملہ ختم ہو گیا اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی امیشہ